بہت شکریہ جی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کھراؤن پر آپ کو بتا دیں کہ خبر سیاست سے جڑی آیا اور خبر بی جے پی سے جڑی ہے کہ بی جے پی میں آپسی آنبان اور آپسی آنبان اتنی سکت ہوئی حل چل اتنی سکت ہوئی کہ بی جے پی کے سٹیٹ پریزنٹ بی جے پی کے چیف رویندر رہنا کو ایمرجنسی سری نگر پہنچنا پڑا جی ہاں بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بی جے پی کے چیف رویندر رہنا کو ایمرجنسی سری نگر پہنچنا پڑا مزید افصیلات کے لیے سیدھا رکھ کرتے ہیں ایڈیٹر انچیف کشمیر کھراؤن شاہد صاحب کا شاہد صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیے شاہد صاحب اس حوالے سے بتائے گا اتنی انبن کیا سکت ہوگی ہے اتنی حل چل کیا سکت ہے اس وقت بی جے پی میں کہ رویندر رہنا کو اس وقت ایمرجنسی سری نگر پہنچنا پڑا بلکل میں آپ کو یہ بتاؤں کی اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی کے سربراہ جو رویندر رہنا ہے وہ اس وقت آنن فانن سری نگر کی طرف آ رہے ہیں جمہو سے انہوں نے رجوری میں میٹنگ کی ان کو پیر پنجال کے مونچ میں میٹنگ کی دوڑا چناب میں میٹنگ تھی الیکشنز کو لے کے لیکن آنن فانن ان کو اچانک سری نگر سے ایک گول آتی ہے کہ سری نگر میں لگ بک پچاس سے زائد جو بی جے پی کے سینئر لیڈران ہیں وہ اس وقت ایک مقامی ہوتل میں میٹنگ کر رہے ہیں ایک بی جے پی کے بہت بڑے لیڈر کے قلاب چونکہ ان کی انبن ہوئی ہے اس لیڈر کے ساتھ جو بی جے پی اور سنگ کے ساتھ ایک بہت بڑا نام جڑا ہے جمہو کشمیر سے تو اسی کے خلاف بی جے پی کے یہ پچاس سے زائد لیڈران اس وقت خیمت دن ایک ہوتل میں اور میٹنگ کر رہے ہیں بی جے پی سے الویدہ اور بی جے پی کو خیر آباد کہنے کے حوالے سے یہ خبر جو ہی رویندر رینہ کے پاس پہنچی تو رویندر رینہ نے سب چھوڑ کے جمہو سے سری نگر کی طرف مناسب سمجھا آنا اور وہ قریباً دو بجے یا دھائی بجے ان لیڈران کے ساتھ سری نگر میں میٹنگ کریں گے اور سری نگر میں ان لیڈر کو منوانے کے حوالے سے پارٹی نہ چھوڑنے کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک ملاقات کریں گے چونکہ ہماری بات رویندر رینہ سے ابھی ابھی ہوئی ہے میں نے رویندر رینہ سے آکھت بات کی انہوں نے صاف انکار کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب باتوں باتوں میں ہم نے پوچھا کہ آخرکار یہ لیڈران کیوں سری نگر میں میٹنگ کر رہے ہیں تو ریوین درینہ نے کہا کہ میں سری نگر آ رہا ہوں خود ان لیڈران کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے جو کہ میڈیا کو اس وقت میں کہنے کے لیے کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں یہ ریوین درینہ کی الفاظ سے میں نے ریوین درینہ سے جب سوال پوچھا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں اگر اتنی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے چلو اس میٹنگ کی کوئی امپورنس نہیں ہے بی جے بی کے سامنے تو آپ کیوں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے آنا تھا آج لیکن دبے دبے الفاظ میں ریوین درینہ نے کہا کہ اگر ان کی ناراضگی ہے کچھ ان لیڈران کی تو میں وہ ناراضگی دور کرنے کے حوالے سے سری نگر ابھی آ رہا ہوں تو اسی سے ہمیں پتا چلا کہ ریوین درینہ بہت جلدی میں تھے اور بہت جلدی وہ جمعوں کے رجوری پونچ اور دوڑا کا دورہ کینسل کیا انہوں نے اور امرجنسی میں جب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ اس میٹنگ کی امپورڈنس امرجنسی میں ریوین درینہ اس وقت سری نگر کی طرف آ رہے ہیں اور ان لیڈران کو منانے کے حوالے سے ان لیڈران کو راضی کرنے کے حوالے سے اور میں سب سے بڑی خبر آپ کو دوں کہ ان لیڈران میں جو اس وقت ناراض ہیں بی جے پی سے سوفی یوسف ایک بہت بڑا نام ہے جنوبی کشمیر کے آنر ناگ سے سوفی یوسف جو سابق قانون ساز کاؤنسل کے سابق رکن بھی رہے ہیں اور سوفی یوسف بھی اس میٹنگ کی سربراہی کر رہے ہیں جو ناراض لیڈران اس وقت خیمت زن ہے سری نگر کی ایک ہوتل میں سینسی ہوتل بتایا جا رہا ہے جہاں پھر یہ لیڈران میٹنگ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانوں کہ بڑی خبر یہی ہے کہ سیاسی لحاظ سے اگر یہ لیڈر بی جے پی سے نکلتے ہیں تو بی جے پی کو ایک بہت بڑا دچکہ لگ سکتا ہے خاص کر کشمیر میں جو بی جے پی نے ایک گراؤنٹ لیول پہ ایک ورکرز کارکنوں کی اور باقی جو جماعت کے حوالے سے کام کیا ہے بی جے پی جماعت کے حوالے سے کام کیا ہے تو اس کے خلاف یہ بہت بڑا ایک دچکہ ہوگا اگر یہ لیڈر بھاگتے ہیں یا دیزائن دیتے ہیں لیکن رویندر رہنا ایک سٹریٹیجی کے حوالے سے بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں رویندر رہنا لوگوں کو راضی لوگوں کو منوانے کے حوالے سے یا ڈپلومیسی کے حوالے سے رویندر رہنا ایک بہت بڑا نام ہے بی جے پی میں تو بی جے پی کے ان لیڈران سے ملنے کے لیے رویندر رہنا کی کوشش اس وقت جاری ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے ایک دو گھنٹے میں کیا ڈبلپنٹس ہوتی ہے ہم اپنے ناظرین کو آگامی کریں بہت شکریہ شاید صاحب جاتے جاتے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جہاں رویندر رہنا کا نہرہ ہے کہ اس بار پچاس کے پار تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ رویندر رہنا اپنے حساب سے بھرپور کوشش کریں گے ان لیڈران کو باک پارٹی چھوڑنے سے جی شاید صاحب جی منظور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بلکل بلکل شاید صاحب بلکل جی جی رویندر رہنا کی کوشش ہوگی کہ کئی نہ کئی پارٹی کو اس وقت نقصان نہ پہنچے بلدیاتی انتخابات اس وقت قریب ہیں پارلمان کے انتخابات اس وقت قریب ہیں اور اسمبلی انتخابات کے حوالے سے بی جے پی نے بہت ساری کوشش کی ہوئی ہے یقینی طور پر رویندر رہنا نہیں چاہیں گے کہ کسی طرح سے بھی اس وقت پارٹی کو نقصان پہنچے رویندر رہنا یہ نہیں چاہیں گے کہ پارٹی کا کوئی سینئر لیڈر جیسے سوپی یوسف کا نام آ رہا ہے اور بھی کئی ایک لیڈران ہے جو اس میٹنگ میں اس وقت شامل ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسے لیڈران جنہوں نے کم سے کم ایک ایک کر کے لوگوں کو اپنے علاقوں میں جمع کر کے بی جے پی کی آئیڈالوجی اور بی جے پی کے خیالات کے حوالے سے ان کو آگاہی بھی ہے اور اب وہ اسٹیج پہ الیکشن جب قریب ہیں تو اس وقت پھاگیں تو یہ بی جے پی نے جتنے بھی لوگوں کو اپنے نظریہ کے نیچے جمع کیا ہے اس کے حوالے سے یا اس کے خلاف ایک بہت بڑا دچکہ ہوگا شاید صاحب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا آپسی انبان ہوا ہے کسی بڑے سیاسی لیڈر جو بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اصل کیا بات ہے جس سے آپس میں انبان ہوئی دیکھئے دراصل نظریاتی طور پر ہر پارٹی میں جو ایک دوسرے کے نظریہ کے خلاف پارٹی لیڈران ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں یہ ہر پارٹی میں ایک ریت رہی ہے ایک رواج رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہے ایک دوسرے کے خیال آپ کے خلاف جو باقی لیڈران ہیں وہ رہتے ہیں اور آج جس لیڈر کے خلاف یہ میٹنگ ہو رہی ہے وہ لیڈر ایک بہت بڑا نام ہے جمہو کشمیر کا وہ لیڈر خاص کر جب ہم آر ایس ایس کی ایڈیالوجی کی بات کرتے ہیں یا بی جے پی کے جو بنیادی اصول ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہ لیڈر بی جے پی کا ستون مانا جاتا ہے خاص کر جب ہم جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس لیڈر کو خاص کر اس وقت یہ لیڈران جو پچاس لیڈران اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں ان کی کسی نہ کسی بات کو لے کر ان کے ساتھ انبن ہوئی ہے جس کو لے کر اس وقت یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے اور پوری تفصیلات دینے کے لیے تھے ہمارے سربر آئیٹر انچیپ کشمیر کراؤن اور تفصیلات دے رہے تھے سیاسی خبر کے حوال سے جہاں پر آپ نے سنا ہوگا آپ کو ہم نے بتایا کہ کل سے ہی سیاسی خبر جو ہے مزید شدت لے رہی ہے بی جے پی کے حوالے سے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے پچاس کے قریب جو لیڈر ہیں وہ بی جے پی سے باغنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں بی جے پی چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق سیری نغیر کے سیم سی ہوتل میں اس وقت بات چیت جاری ہے اور جہاں انتقابات نزدیک آ رہے ہیں جہاں سیاسی حل چل نزدیک آ رہے ہیں جہاں تمام تھر پارٹیز اس موقع پر اپنی سیاسی جڑی کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہیں وہی ایک بڑی پارٹی جو اس وقت حضب اقدیدار میں ہے اسی پارٹی سے جڑے پچاس ممران پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں پارٹی چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا جا رہا ہے بی جے پی سے تعلق رکھنے والا بڑا نام سوپی یوسف جو ہے وہ بھی ان پچاس ممران میں شامل ہے اور پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق آپسی انبن ہوتی ہے حل چل مزید سکت ہوئی ہے اور اسی بات پر بی جے پی کے چیپ سوٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رہنا سیدھے جمہو سے سری نگر پہنچے ہیں سری نگر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں راستے میں ہیں اور اس میٹنگ میں شمولیت اکتیار کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کی مطابق کہ رویندر رہنا اپنی طرف سے بہت ساری کوشش کریں گے ان پچاس ممران کو اپنے ساتھ رکھنے کی پارٹی سے نہ نکلنے کے حوالے سے وہ برپور کوشش کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس بار رویندر رہنا کا نہرہ ہے کہ اس بار پچاس کے پار جو رویندر رہنا نہرہ دیتے آ رہے ہیں اور اس ساب سے رویندر رہنا برپور کوشش کریں گے اور کہیں نہ کہیں رویندر رہنا کے لیے بہت بڑی دچکے کی خبر ہے کہ جب اس کے کان تک یہ خبر پہنچی کی اس کی پارٹی سے جڑے پچاس ممران پارٹی سے علائدگی برتنی کی کوشش کر رہے ہیں برحال خبر بڑی ہے سیاست سے جڑی ہے کہ بی جے پی میں مزید حل چل پائدہ ہوگی اور حل چل کے بعد بی جے پی کے چیپ رویندر رہنا سیدھے جمہو سے سری نگر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پچاس ممران جو اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں ان سے میٹنگ میں شمولیت اکتیار کریں گے اور اس انمن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب ہی دوستوں کا بہت شکریہ مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہے گا کشمی کراؤن کے ساتھ